مولانا مسود اظہر ایک ایسا آتنکی جو ہندوستان میں مولسٹ وانٹیڈ ہے تو پاکستان میں یہ سرکار کی گود میں بیٹھ کر کھیلتا رہتا ہے آتنکی سنگٹھر جیش محمد کا سنستاپک بھی یہی مولانا مسود اظہر ہے اس وقت بھارت کا سب سے بڑا دشمن ہے جو شاید سپنوں میں بھی ہندوستان کے خلاف زہر ہی اگلتا ہوگا مسود نے جو حرکت اس بار کی ہے اسے دیش کا بچہ بچہ بھلا نہیں سکتا غصے کی آگ میں پورا بھارت جل رہا ہے اب دیش واسی اظہر کو زندہ نہیں مردہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ایک گناہوں کا ہندوستان حساب مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے خون کے بدلے خون مانگ رہا ہے ایک سر کے بدلے دس سر مانگ رہا ہے مسود کا ڈیتھ وارٹ لیکن ہمیشہ کی طرح اپنی گود میں بٹھا کر مسود کو جھولا جھولانے والا پاکستان نوٹنکی کا پلواما آتنکی حملے سے پلہ جھڑ رہا ہے پاکستان کا تو صاف کہنا ہے کہ بیناجانش کے آروپ نہ لگائے لیکن کچھ ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں جس سے ایک بار پھر پاکستان کے چہرے سے مکھوٹا اتر گیا ہے صاف ہو گیا ہے پاکستان جھوٹا ہے فری بھی ہے پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے پاکستان کے بہاولپور میں یہ وہی امارت ہے جو جائش محمد کا نیا ہیڈکوارٹر ہے بہاولپور میں جامیہ محضر سبحان اللہ کی یہ وہی امارت ہے جہاں جائش آتنک کا پارٹ پڑھاتا ہے لاہر سے قریب چار سو کلومیٹر دور بہاولپور میں جامیہ محضر سبحان اللہ پاکستان کے نیشنل ہائیوے پانچ پر موجود ہے جائش کنیارٹہ سولہ ایکڑ کے کیمپس میں فیلہ ہے دوہزار بارہ تک یہاں صرف ایک پرانی امارت تھی لیکن اس کے بعد حال کے سال میں اسے ایک بڑی بیلڈنگ کا روپ دیا گیا جنوری دوہزار سولہ میں پتھانکوٹ حملے کے بعد پاکستان نیجنسیوں نے یہاں پر چھا بیماری بھی کی تھی مسود اظہر کھلیام پاکستان میں بھارت کے خلاف آگ گولتا ہے اور پاکستان اسے پالتا ہے پلواما حملے کے ذمہ داری لینے کے بعد بھی پاکستان اب اس سے پلہ جھاڑ رہا ہے شاید پاکستان کی آن کان اور نا سپک جس کی اب سرداری کی ضرورت ہے